پیارے دوستو جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا ارادہ فرمایا یعنی کہ اللہ نے جب چاہا کہ اب موسیٰ کو موت دینی ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا یعنی کہ ملک الموت کو یہ حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے اور ان کی روح قبض کر کے لے آئے یاد رکھے دوستو نبیوں کو بھی موت آتی ہے لیکن یہ صرف ایک لمحے کے لیے آتی ہے پھر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا جاتا ہے لیکن جب نبیوں کو موت آتی ہے تو اس وقت موت کا فرشتہ ان کی بارگاہ میں بڑے ہی عدب کے ساتھ میں پیش آتا ہے اب اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی موت کا فرشتہ یعنی کہ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد میں کہنے لگے اے موسیٰ میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں چلیئے آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہا پر چلنا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ میں موت کا فرشتہ ہوں اور آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تو تم مجھے مارنے کے لیے آئے ہو تم مجھے موت دینے کے لیے آئے ہو اتنا سنتے ہی وہ موت کا فرشتہ کہنے لگا کہ ہاں میں آپ کو مارنے کے لیے آیا ہو میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہو بس اتنا سننا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے اور آپ نے موت کے فرشتے کو یعنی کہ ملک الموت کو ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا اور تھپڑ اتنا زور کا تھا کہ وہ سیدھا ملک الموت کے چہرے پر جا کر لگا جس سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ایک آخ باہر آ گئی تو دوستو دیکھا آپ نے یہ اللہ والوں کی شان ہے یہ نبیوں کا مرتبہ ہے کہ انہوں نے موت کے فرشتے کو بھی تماشا لگا دیا اور تماشا مار کر کہنے لگے کہ تم میں اتنی ہمت ہے کہ تم مجھ کو مارو گے اور پیارے دوستو ہمارے لیے تماشا لگانے کی تو دور کی بات ہے اگر کوئی ملک الموت کا نام بے عدبی سے لے لے تو اس کی روح کاپ جائے لیکن یہ تو اللہ کے نبیوں کی شان ہے کہ انہوں نے موت کے فرشتے کو بھی تھپڑ مار دیا اب دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی موت کے فرشتے کو تھپڑ مارا تو وہ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اس سے ملک الموت کی ایک آخ باہر نکل آئے پھر موت کا وہ فرشتہ اپنی ایک آخ ہاتھ میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچا اور عرض کرنے لگا یا اللہ آپ نے مجھے ایک ایسے شخص کی روح ابزہ کرنے لیے بھیج دیا جو مرنا ہی نہیں چاہتا ہے اور اس نے تو مجھے ایک زوردار تھپڑ بھی مار دیا ہے یہ سن کر اللہ کی رحمت نے گویا کی مسکر آیا اور پھر رشاد ہوا کہ اے اسرائیل جب تم ان کی بارگاہ میں گئے تو ان سے جا کر تم نے کیا کہا تھا حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ میں نے کہا کہ چلیے میں آپ کو لینے کیلئے آیا ہو بس اسی بات پر وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے مجھے ایک تھپڑ مار دیا تو یہ سن کر اللہ نے رشاد فرمایا کہ اے اسرائیل اگر ان کی بارگاہ میں جاؤ تو عدب کے ساتھ میں جانا پیارے دوستو یہاں پر آپ گوھر کرے کہ اللہ اپنے موت کے فرشتے کو بھی نبی کے دربار میں عدب سکھا رہا ہے یعنی کی جب اللہ کو یہ پسند ہے کہ جب میرے محبوب کے دربار میں جاؤ تو عدب کے ساتھ میں جاؤ تو آج ہمارے یہاں ایسے ایسے بےہدہ لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبیوں کی تو کوئی شان ہی نہیں ہے اور نبیوں کا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے جو لوگ نبیوں کو اپنے جیسا مانتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کیا وہ اللہ کے موت کے فرشتے کو تھپڑ مار سکتے ہیں ہرگز نہیں کیونکہ موت کے فرشتے کا تو نام سن کر بڑے بڑوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں جو موت کے فرشتے کو بھی تمہچاں لگا سکتے ہیں اور ایسی صورت میں اللہ بھی ان پر ناراض نہیں ہوتا اللہ بھی ان کو یہ نہیں کہتا کہ جب میں نے اپنے فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا تو آپ نے اس کو تھپڑ کیوں مارا بلکہ اللہ اپنے موت کے فرشتے سے یہ فرما رہا ہے کہ تُو نے ان کا عدب کیوں نہیں کیا تُو میرے محبوب کی بارگاہ میں عدب سے کیوں نہیں گیا اور ابھی جانا تو ان کی بارگاہ میں عدب کے ساتھ میں جانا پیارے دوستو اب آپ یہاں پر سوچئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عدب کا یہ حال ہے تو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مرتبہ ہوگا ان کی کیا شان ہوگی پیارے دوستو اس کے بعد میں وہ اللہ کا موت کا فرشتہ یعنی ملک الموت پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بیل لے کر حاضر ہوئے اور بڑے ہی عدب کے ساتھ میں موت کا فرشتہ عرض کرنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام اس بیل پر آپ اپنا ہاتھ رکھ دیجئے جتنے بھی بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ کے حکم سے اتنے ہی سال آپ کی عمر بڑا دی جائے گی یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کی پھر کیا ہوگا یعنی کی پھر اس کے بعد میں کیا ہوگا تو ملک الموت نے کہا کی پھر تو وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر اللہ کی کیا چاہت ہے تو پھر موت کے فرشتے نے کہا تو پھر آپ کو بھی موت آئے گی یعنی کی پھر آپ کو بھی یہاں سے چلنا ہوگا یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کی جب کل مجھ کو چلنا ہی ہے تو پھر آج ہی کیوں نہیں یعنی کی آپ کا کہنے کا مطلب یہ تھا کی جب مجھے چلنا ہی ہے تو پھر میں آج ہی آپ کے ساتھ میں چلتا ہوں لیکن آپ اللہ سے ذرا یہ کہے پیارے دوستو اب آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو محلت نہیں دیتا ہے جب کسی کی موت کا وقت تقریب آ جاتا ہے تو پھر اللہ کسی کو چند منٹ کی بھی محلت نہیں دیتا مگر یہ اللہ کے محبوب بندوں کی شان ہے جو اللہ سے تھوڑی دیر کی محلت کے لیے عرض کر رہے ہیں یعنی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے کہا کہ آپ اللہ سے کہے کہ وہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے محلت دے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا وہ بہت چھوٹا تھا اس کو پھر آپ نے اپنے گلے سے لگایا اور رونے لگے پھر گلے لگاتے پھر رونے لگتے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک باپ کا دل ہوتا ہی ایسا ہے اسے اپنی اولاد کی بہت فکر ہوتی ہے یہ دیکھ کر اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ آج اپنے رب سے ملنے میں اتنی تاخیر کیسے اس سے پہلے جب میں آپ کو کوہیتور پہاڑی پر بلاتا تھا تو آپ دوڑے دوڑے چلے آتے تھے اس سے پہلے جب میں آپ کو کوہیتور کی پہاڑی پر باتیں کرنے کے لیے بلاتا تھا تو آپ بھاگے بھاگے چلے آتے تھے اے موسیٰ آج تو میں تمہیں اپنا دیدار کرانے کے لیے بلا رہا ہو پھر آج اتنی دیری کیوں ہیں کیا تم کو اپنے رب سے ملنے کی خواہش نہیں ہے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ملنے کی خوشی ضرور ہو رہی ہے مگر ساتھ میں مجھے میرے چھوٹے بیٹے کی فکر بھی ہو رہی ہے آج میرے اس چھوٹے بیٹے کی محبت نے میرے پیروں میں زنزیر ڈال دی ہے یا اللہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد میں میرے اس چھوٹے بیٹے کا کیا ہوگا میرا یہ بچہ یتیم ہو جائے گا میرا یہ سب سے چھوٹا بیٹا ہے میرے جانے کے بعد میں اس کا کیا حال ہوگا اس کی روزی روٹی کا کیا حال ہوگا اس کے خانے پینے کا کیا ہوگا بس اتنا سنتے ہی اللہ تبارک و تعالی نے رشاد فرمایا اے موسیٰ تب تو تو دیری کر رہا تھا اپنے اس بیٹے کی وجہ سے اب ذرا ہم دیری کرا دیتے ہیں اور تجھے یہ بتا دیتے ہیں کہ تمہارے اس بیٹے کا کیا ہوگا پھر اللہ تبارک و تعالی نے رشاد فرمایا اے موسیٰ اپنے سامنے جو تم یہ دریہ دیکھ رہے ہو اس پر اپنا آسا مارو ارشاد الہی پاتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریہ پر اپنا آسا مارا آسا مارتے ہی دریہ پھٹ گیا اور جیسے ہی دریہ پھٹا تو دریہ کی تہ میں ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا تھا اللہ نے پھر فرمایا اے موسیٰ اب اس پتھر پر بھی اپنا آسا مارو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس پتھر پر بھی اپنا آسا مار دیا آسا مارتے ہی اس پتھر کے دو ٹکڑے ہو گئے حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ اس پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہوا ہے اور اس کیڑے کے موہ میں ایک ہرے رنگ کا پتہ ہے اور وہ کیڑا اس پتے کو کھا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دریا کی تہ میں ایک پتھر تھا پتھر کے بیچ میں ایک کیڑا تھا جہاں پر ہوا پانی بھی پہنچ نہ سکے مگر اس کے موہ میں ایک ہرے رنگ کا پتہ ہے جسے وہ کھا رہا ہے یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور اللہ کی قدرت پر قربان ہونے کو دل چاہا پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا اے موسیٰ دریا کی تہ میں ایک پتھر کے بیچ میں ایک کیڑا اور کیڑے کے موہ میں پتہ جب ہم اس کیڑے کو رزق پہنچا سکتے ہیں جہاں پر ہوا پانی بھی نہ پہنچ سکے تو پھر تمہارا یہ بیٹا تو پھر بھی ایک انسان ہے جب ہم پتھر کے اندر کے کیڑے کو نہیں بھول سکتے تو پھر تمہارے اس بیٹے کو کیسے بھول جائیں گے مخلوق کو ہم نے پیدا کیا ہے تو پھر اس کے رزق کی ذمہ داری بھی ہماری ہے پہرے دوستو بندہ اگر اللہ کا وفادار بن جائے اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے لگ جائے تو پھر اللہ اپنے بندوں کی ہر مشکل کو مٹا دے گا اگر آپ کو بھی اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کریں اور سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں پہرے دوستو ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کیلئے السلام علیکم اللہ حافظ